جی نمسکار کیسے ہیں آپ سبھی لوگ آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے ہمارے پی کے اے سادھنا چینل میں دوستو آج ہم اب کیلئے ایک ایسا پری کا عمل لے کر آئے ہیں یہ ہے کالی پری کا عمل دوستو کالی پری ایک ایسی پری ہے جو کہ اس کی سادھنا اور اس کی حاجری بہت ہی زیادہ آسان طریقہ سے کی جاتی ہے اس کی سادھنا منتر والا بھی آتا ہے ایک کس دن کا بھی آتا ہے سات دن کا بھی آتا ہے بینہ منتر کا بھی آتا ہے ایک دن کا بھی آتا ہے جو کہ دوستو جو آج ہم آپ کو جو سادھنا بتا رہے ہیں یہ ہے ایک دن کی سادھنا بہت سے آدمیوں کو دیکھیں کہ اچانک سے دھنوان بن جاتے تو کتنا آدمی سوچتے کہ آدمی کا اچانک سے ٹائم کیسے بدل گیا اس کا نصیب کیسے سادھ دے دیا یہ آدمی کے من میں رہتا ہے لیکن وہ سارے جتنے بھی آدمی ہیں وہ سب اندر ہی اندر اسی سکتی کی سادھنا کر کے اور اسی کے مادے ہم سے پری کو حاجر کر کے پیسہ اور کرج اتارتے ہیں اور بڑے بڑے گھر بنواتے ہیں اپنا جندگی سیٹل کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اور وہ اچھے سے عجت سورت سب کماتے ہیں آدمی بھی کہتے ہیں کہ ہاں اچھا کھا رہا ہے اچھا کھا رہا ہے یہ تو ہمارا بات ہو گیا کی یہ سب سکتی کے مادے ہم سے کیا کیا آدمی کرتے ہیں اب ہم جو مین بات آپ کو بتائیں گے یہ مین بات ہے سادھنا یعنی کی کالی پری کی سادھنا کیسے کری جائے گی بینہ ڈرکا اور کیسے اس کو بلائے جائے گا تو چلیے اب ہم بتاتے ہیں آپ لوگوں کو بتانے سے پہلے اس عمل کی اجازت لینا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس عمل کو بینہ اجازت کی کیجئے گا تو عمل میں کمیابی نہیں ملے گی اجازت کے لیے کر دیجئے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک آپ کو ہماری اور سی اجازت مل جائے گی ہم بتا دیتے ہیں اب اس کی سادھنا کیسے کی جائے گی سب سے پہلے اس سادھنا میں نہیں ہیسار ہے نہیں کوئی پرہجے اس سادھنا کو کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے کوئی بھی مجھاج کا آدمی کر سکتا ہے سادھنا کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ لوگ کہیں بھی ایک خالی مکان میں چلے جائیں جو کہ وہاں پہ اردگرد بھی آدمی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دوستو ہلکا سا بھی اگر آدمی ہوا پہ ہو جسٹرپنس ہو اگر آپ کے کانوں میں آواز آئے گا تو پری کی حاضری نہیں ملے گی پری وہاں پہ حاضر نہیں ہوگی عمل تو مکمل ہو جائے گا لیکن پری وہاں پہ نہیں آئے گی تنہا سا ایک ایسا کمرہ ڈھونڈے ایک ایسا مکان ڈھونڈے جہاں پہ آدمی نہ ہو چاہے تو آپ اس عمل کو رات کو ایک بجے بھی کر سکتے ہیں دو بجے بھی کر سکتے ہیں آپ اس عمل کو دن میں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس عمل کو آپ کبھی بھی کیجئے گا آپ کو اس میں تشکیریات حاضری مل ہی جائے گی اب ہم بتا دیتے ہیں کہ اگر وہ ایسا روم مل جائے تو اس کو بیچو بیس اس روم کے بیچو بیس کھڑے ہو جائے پچھم کی اور موہ کر کے اور اپنے سامنے ایک بڑا سا آئینہ رکھے آئینہ رکھنے کے بعد اس آئینے پر اپنا نام اور نیچے کالی پری ٹھیک ہے نا جیسے کہ ایک آئینہ ہو گیا آئینے کے اوپر لکھ دیئے جو بھی آپ کا نام ہے اور اس کے ٹھیک نیچے کالی پری وہ لکھ دیئے ٹھیک ہے نا لکھنے کے بعد اس کے بعد اپنے آنکھوں کو آرام سے بند کر لینا ہے بند کرنے کے بعد آپ کو اپنے من میں کالی پری کی تصویر کرنا ہے یعنی کہ ایسا آپ کو لگنا چاہیے کہ اس آئینے کے سامنے ہی مطلب کالی پری کھڑی ہو ایسا آپ کو اندر ہی اندر تذکیر کرنا ہے ایمیجنگ کرنا ہے آنکھ بند کر کے آپ کو پانچ منٹ ایسا کرنا ہے اس کے بعد اس آئینے کو اٹھا کر اور اپنے تکیہ کے نیچے رکھ کے سو جانا ہے پھر کل صبح جیسے ہی آپ اٹھیں گے پھر اس صبح اٹھ کے پھر اس آئینے پر اپنے ہی نام کو الٹا لکھیں جیسے کہ اپنا نام جیسا لکھ دیئے اور کالی پری کو بھی الٹا لکھیں اور لا کر کسی دریئے کے کنارے جا کر بہا دے جیسے ہی بہا کہ آپ لوٹیں گے راستے میں ہی ایک حسین عورت حسین لڑکی آ کے آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی آپ سے بات کرتے کرتے آپ چلتے رہے گا وہ بھی چلتے رہے گی اور جو بھی انسان دیکھے گا تو وہ تو سمجھے گا کہ یہ اپنا رام سے آ رہا ہے لیکن یہ پری آپ کو ہی دکھے گی آپ اسے بات کرے وہ چل لے اس کے بعد بلانے کا طریقہ بھی پوچھیں یہ ایک ایسی سادھنا ہے جو کہ ہمارے گرو جی سے یہ سادھنا پراکس ہوئی ہے اور آپ کے لئے یہ سادھنا ہم لے کر آئے ہیں تو چلیے اب ہم چلتے ہیں باقی تو ہم نے وشتار روپ سے ساری چیز بتا دی ہے اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ بھی نہیں آیا ہو یا اس کا ٹرانسپر بھی لینا ہو تو ہم آپ کو اس کا ٹرانسپر دے سکتے ہیں تو چلیے نمسکار جائے ماتا دی